اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیب چینل آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور امیزنگ ٹوپک کے بارے میں which is بائیو اکمولیشن بائیو اکمولیشن ہوتا کیا ہے بائیو مین لیونگ اکمولیشن اکٹھا ہو جانا تو اکمولیشن اف سپیسیفک کنٹیمنٹس ان دی فیٹ ٹیشیوز اف ان ارگنیزم اوور ٹائم اس کالل ایس بائیو اکمولیشن کوئی سمجھ آیا میں بتاتی ہوں بائیو اکمولیشن ہوتا کیا ہے بیسیکلی کہ ہمارے ہم ارگنیزم کے اندر جو ہمارے پاس فیٹ ٹیشیوز ہیں ان کے اندر سپیسیفک کنٹیمنٹس جو ہوتے ہیں ان کا اکٹھا ہوتے جانا اوور ٹائم اس کالل ایس بائیو اکمولیشن کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھو جو فوڈ انٹیکہ رہی ہوتے ہیں اس فوڈ کے اندر کچھ کنٹیمنٹس ہوتے ہیں ہم نے جیسے فیش کھائی اس کے اندر اس فیش نے کوئی جو ہے وہ سپیسیفک کنٹیمنٹ جو ہے اپنے اندر اس کے اندر تھا تو وہ ہمارے اندر آ گیا ہمارے فیٹ ٹیشیوز کو سٹور کرتے جاتے ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اکمولیشن انکریز کرتی رہتی ہے تو اس اکمولیشن کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے بائی اکمولیشن لیٹ می شو جو سکیچ کہ اب سمجھیں ایک ویسٹ ہے ایک ویسٹ پروڈکٹ ہے ویسٹ میٹیرل ہے فائٹو پلانکٹونز نے اس کو ایٹ کر لیا فائٹو پلانکٹونز کونز ہیں جو پانی کے اندر جو ہے پلانٹس رہتے ہوتے ہیں that is فائٹو پلانکٹونز انہیں اس کو ایٹ کر لیا ان فائٹو پلانکٹونز کو کھا لیا زو پلانکٹونز نے ٹھیک ہے ان زو پلانکٹونز کو فردر کون کھا رہا ہے پانی کے اندر کریپس کھا رہے ہیں شریمز نے کھایا فیش نے کھایا مولس نے کھایا اب ان ساروں لیونگ کو لیونگ نے کھا لیا زو پلانکٹونز کو اب وہ جو ویسٹ تھا وہ فائٹو سے زو کے اندر اور زو سے ان سب کے اندر جب وہ ٹرینسفر ہو گیا اب کیا ہوا کہ ہم ہومن کے کرتے ہیں کہ ہم کریپس کھا لیتے ہیں شریمز کھاتے ہیں فیشز کھاتے ہیں مولس کھاتے ہیں اکورڈن ٹو ٹیسٹ ٹھیک ہے ان ریلیجنل جو بھی تو ہم بھی کھایا جو ویسٹ تھا وہ سرکولیٹ کرتا ہوا کہاں آگیا ہومن کی بوڈی کے اندر آگیا اور یہ ویسٹ ہے ہومن کی بوڈی کے اندر وہ جو فائٹ ٹیشوز تھے اس کے اندر سٹور ہوتا جائے گا اور اس کی کنسٹریشن جب وہ انکریز ہوتا جائے گی اس کو ہم بولتے ہیں بائی آکون ملیشن اچھا جی دیفینیشن یہاں پہ ایک پروپر دیفینیشن دی ہے وہ بھی ایک دیفینیشن تھی جو سٹارٹن ہی بتائی اور یہ ویسٹ ایک دیفینیشن کہ کسی بھی کیمیکل کا ہماری بوڈی کے اندر یا لیوڈی کے اندر انکریز کرنا اکٹھے ہوتا جانا اس کو کیا بولتے ہیں بائی آکومیلیشن بولتے ہیں اکومیلیٹس بکواز بریک نوڈ بریکش نوڈ ایزی اب یہاں پہ ہے کہ وہ کیمیکل جو ہے اس کی اکومیلیشن کیوں ہوتا ہے بوڈی کے اندر ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ہماری بوڈی کے اندر بریکڈون ہوتی ہے جو ٹوٹ نہیں سکتے جن کو توڑنا جہاں وہ آسان ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ان کیمیکلز کو بوڈی جو ہے وہ سٹور کر لیتی ہے اپنے فیٹ سیلز کے اندر ٹھیک ہے اورگنزم کی جو فیٹ سیلز ہیں وہاں پہ یہ کیمیکلز سٹور ہو جاتے ہیں اور کچھ سیریس پروبلمز کاز کرتے ہیں کیونکہ یہ کیمیکلز ہوتے ہیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتے ہیں ویسٹ ہوتا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے تو وہاں پہ یہ سیریس پروبلمز کاز کرے گی تو بائی اکوملیشن جو ہے بائی اکوملینٹس ٹھیک ہے یہ کیا ہوتے ہیں تو وہ ٹوکسک سبسٹنس دیکھ انکریز ان کانسنٹریشن ان ٹیشوز اف لیوگ ارگنیزم اس کالل ایس بائی اکوملینٹس کہ وہ ٹوکسک سبسٹنس وہ کیمیکلز وہ ویسٹ جو ارگنیزم کی بوڈی کی ٹیشوز میں اکوملیٹ کر جاتا ہے کانسنٹریشن میں انکریز کر جاتا ہے بڑھ جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں بائی اکوملینٹس اب یہ ارگنیزم کی بوڈی کے اندر انٹر کیسے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے غیر سی بات ہے کہ جی بوڈی کے اندر انٹر کریں گے تو انٹر کرنے کے تھری ان کے جو ہے ان کے پاس ویسٹ ہوتی ہیں یا پھر ہم نے کہا کہ کانٹامینیٹڈ ایر ہوتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جو لیوگ ارگنیزم ہے وہ جس ہوا کے اندر رہ رہا ہے اس ایر کے اندر جہاں وہ کانٹامینیشن ہے اس ایر کے اندر یہ کیمیکلز ہیں یہ ویسٹ ہے جو انہیل کے جا رہا ہے یا پھر جو کانٹامینیٹڈ واتر جو پانی ہم لیوگ ارگنیزم انٹیک کر رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اس پانی کے اندر یہ ویسٹ ہو یہ کیمیکل ہو یہ کیمیکل پروڈکٹس ہوں جو ہمارے اندر جا رہے ہیں اور ہماری بوڈی میں انکریز کر رہے ہیں یا پھر کانٹامینیٹڈ فوڈ جو فوڈ ہم انٹیک کرتے ہیں لیوگ ارگنیزم کھا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس فوڈ کے اندر ملاوٹ کی گئی ہو جیسے کہ میں نے بتایا کہ فیش کے ایک اگزامپل دی کہ ویسٹ ہے وہ فائٹو پلانکٹون سے زو پلانکٹون اور زو پلانکٹون سے کراپس مولکس فیشز نے کھایا اور فیشز کو جب ہمیں نکھایا تو وہ ویسٹ جو ہے ان کے اندر ٹرانسپر ہو گیا ٹھیک ہے اب ان تینوں ذریعے سے آنے والا یہ جو ویسٹ ہے یہ جو کیمیکلز ہیں یہ بوڈی کے اندر ان کی میٹیبولیزم جو ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے اور ان کی ایکسکریشن بھی بہت سلو ہوتی ہے اسی لیے انہی وجہ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہماری بوڈی کے اندر ایکوملیٹ کرتے جا رہے ہیں تھیک ہے اگر میں آپ کو jeden پہلیٹ کروں یہ چیز تو انکریزز ان کانسٹریشن آف پلوتنڈ فرم انوارمنٹ تو فرسٹ اورگنیزم ان آفورڈ چین اب کیا ہوتا ہے یہ جو پلوتنڈ ہے یہ جو پلوتنڈ ہے یہ جب کانسٹریشن انوارمنٹ Peynard اس کی کانسٹریشن تھی اس نے فرسٹ اورگنیزم Savage کے اندر اس کی کانسٹریشن انکریز ہو گئی اب کیا کرے گی وہ کانسٹریشن جو ہے وہ جو ہے وہ موف کرے گی فوڈ چین کیے تھروں یعنی کہ ایک ارگنزم اس کو کھایا اس کو پھر فردر کوئی اور کھائے گا تو وہ کانسنٹریشن جو ہے وہ فردر فوڈ چین کے اندر موف کرتے جائے گی کسی بھی ٹروپک لیول پر ارگنزم کیپیبل ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بائی آکوملیشن کر سکیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھے کہ وہ ویسٹ تھا اس ویسٹ کو کھا لیا فائٹو پلانکٹن فائٹو پلانکٹون کھا physicist کوئی بھی ٹروپک لیول اما بھی ٹروپک لیول اس ٹروپک لیول نمبر ایک ٹروپک لیول نمبر نمبر ڈو tiری سفاوس کھا رہے ہیں ہر ٹروپک لیول یہ سایتے ہیں کہ وہ بائی اکوملیشن کر سکے اندر ویسٹ نے کھایا اس کے اندر بائی اکوملیشن ہو جائے گی اگر یہ پھر پھر یہ دید ہو گیا اس کو زو پلنکٹو نے کھایا تو اس کے اندر بائی اکوملیشن ہو سکتی تو ہر ٹروپک لیول اس کا بیو اکوملیشن ہو سکتی ہے اب اس پروسیس کے بات کریں ساہتے پہلا ہوتا کیا ہے ساہتے پہلا سٹیپ جو ہوگا وہ ہوگا ہمارے پاس اپٹیک پروسیس آف پاسنگ کیمیکلز فوم دی انوائیمنٹ انٹو دا ارگانیزم سیل اس میں سچ پل کیا بات ہے کسی بھی ارگانیزم کی بوڈی کے اندر اس کیمیکل کا جو پاس کرنا انٹر ہونا اس کو بولیں گے اپٹیک ہونا ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں فیکٹرز کے بارے میں فیکٹرز افیکٹنگ بائیو اکومولیشن ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ بائیو اکومولیشن کو افیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس فیکٹرز ہے ٹائم بیٹوین اپٹیک اینڈ ایونچول ایلیمیشن کہ وہ ٹائم جس میں ہم نے اپٹیک کیا اس کو اور اپٹیک اور اس کو ایلیمیٹ کرنے کے بیٹوین کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم ڈیوریشن کتنا ہے ٹھیک ہے اگر وہ ٹائم ڈیوریشن جو ہے تھوڑا ہوگا ٹھیک ہے اگر وہ ٹائم تھوڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو بوڈی اس نے اپٹیک افیکٹ زیادہ نہیں کیا سیریس پرویلم کاز نہیں کی لیکن اگر وہ ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے کوئی سیریس پرویلم جو ہے وہ کاز کرتی ہے اس کے بعد ہے سیکنڈ ہمارے پاس ڈیوریشن آف ایکسپویجر کہ ہم اس کیمیکل کو آیا کتنی دیر تک کتنے گھنٹوں کے لیے کتنے دنوں کے لیے کتنے سالوں کے لیے جو ہے ایکسپوز ہوتے رہی ہیں اگر زیادہ ایکسپویجر ریٹ ہوگا ہمارے پاس اگر ایکسپویجر ریٹ زیادہ ہے تو اس نے بائیو اکملیشن زیادہ کاز کی ہے زیادہ سیریس افیکٹ کاز کرے گا اگر ایکسپویجر ڈیوریشن کام ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے سیریس پرویلم کام کاز کی ہے تھرڈ آجاتا ہے فیکٹر پروپٹیز اینڈ بیہیور آف ارگنزم کہ اس ارگنزم کا بیہیور کیسا ہے اس کی پروپٹی کیا ہے کہ اس کو کیا چیز جلدی افیکٹ کرے گی کیا چیز جلدی افیکٹ نہیں کرے گی اس کا بیہیور کس طرح گیا ہے وہ کس انوارمنٹ میں رہتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بتائیں گی کہ بائی اکملیشن اس کے اندر کتنی زیادہ ہوئی ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں بات کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ ڈائیگرام ہے یہ ہم نے بنایا ہے کہ جس پوز کے ایک لیک ہے ٹھیک ہے اس لیک کے اندر جو ہے لیک بکمس زیادہ ہوئی ہے اب لیک کے اندرagenی اکمرہ اندر جس کام کے لیک ہے وہ زیادہ 不ignmentوں پروپ پلانکٹوس کیا پروپ کس پروپ کس کرنے کے بعد کیا ہو گائے اب یہ ٹکسک ہو گئے کیونکہ اس نے ٹکسک پلانکٹوس جو ہیں میں اس کو اسوں پریٹیں faire یہ ہمارے پاس سکر در یہ ہمارے پاس ترشری کنزیومر ہے اب تھرہو فور چین یہ جو ٹوکزن ہے یہ جو ہمارے پاس ٹوکسیٹی تھی یہ انٹر کر جائے گی ٹوب کنزیومر کے اندر جس کے ریزائلٹ میں کیا ہوگی ڈیتھ ہو جائے گی جس کے ریزائلٹ میں کیا ہوتی ہے ہمارے پاس ڈیتھ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہوا کہ کس طرح سے جہاں ایک لے کے اندر ٹوکسیٹی جو ہے وہ پلانک ٹون سے فش کے اندر آئے اور فش کے اندر پہ جائے گی آج سے یہ بات کرتے ہیں فیکٹرز آن وچ بائی اکوملیشن ڈیپینڈ وہ ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جس کے اوپر جو ہے بائی اکوملیشن بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں ظاہر سی بات ہے کوئی فیکٹرز تو ہوں گے تو سب سے پہلا فیکٹر ہے ہمارے پاس اپٹیک آف سبسٹنس سبسٹنس کے اپٹیک کیوں پر بائی اکوملیشن ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آیا ایک ارگنیزم نے کتنا اپٹیک کیا ہے تھوڑا کیا زیادہ کیا ہے اگر تھوڑا اپٹیک کیا ہے اس کیمیکل کو اس ویسٹ کو اس ٹاکسن کو تو بائی اکوملیشن بھی کام ہو جائے گی برنا جہ زیادہ ہوگی سٹوریج اس سبسٹنس کی سٹوریج کتنی کی ہے کہ ہمارے بوڈی کے اندر یا ارگنیزم کی بوڈی کے اندر فیٹ سیلز نے فیٹ ٹیشیوز نے اس کو سٹور کیا ہے یا نہیں کیا اگر سٹوریج کم کیا ہے اس نے ایلیمیٹ کرتا گیا تو کم نقصان ہے اگر سٹوریج زیادہ ہوئی ہے تو زیادہ ڈینجریس ہوگا ایلیمینیشن آف سبسٹنس کہ آیا کہ اس نے لیوینگ ارگنیزم نے اس جو ہے ویسٹ کو سٹوکسن کو اس کیمیکل کو اس قابل تھا کہ اس نے اس کو ایلیمیٹ کر دیا اگر نہیں کیا تو زیادہ اس نے ڈیمیج کیا ہائیڈرو فوبیسٹی ہائیڈرو فوبیسٹی جو ہوتی ہے یہ بھی یہ ہائیڈرو فوبیسٹی کی وارٹ کے ساتھ اس کی کیسا ہے ہائیڈرو میں ہوتا ہے وارٹ انڈ فوبیسٹی ہوتا ہے رپلجن کیا پانے کے ساتھ اس کیمیکل کی سٹورگزن کی جو ہے وہ رپلجن تھی کہ وہ اس کے ساتھ نہیں مل ساتا تھا اس کے اندر نہیں اگر ایسا ہے کہ وہ ڈیزول نہیں ہو سکتا تو ظاہر سی بات ہے اس دن ڈیمیج بوڈی کو زیادہ کیا ہے فیفت وان ہے کانسٹریشن آف پلوٹنٹ ان وارٹر کی وارٹر کے اندر کتنی ہے اس کے بعد ہے سیکس پوائنٹ ایج سیکس این ٹائپ آف ارگنیزم ڈیپینٹ کرتا ہے اس ارگنیزم کی ایج کیا ہے اگر وہ جنگ ہے تو اس میں ان کے بائی اکملیشن کم ہوگی اس کا سیکس کیا ہے اگر مل یا فیمل تو اس کا ہم تیمڈ کرتا ہے مل کے اندر امنٹی زیادہ ہوتی ہے انergیزم زیادہ پاوری ہوتی ہے اس کے سی بائی اکملیشن اس کی بہت رہا تھا بائی اکملیشن ہوتی ہے بائی اکملیشن اس میں کم ہوگی ورنہ فیمل میں زیادہ ہوتی تو یہ ہم تیمڈ کرتا ہے یہ خیردوز کانسٹرٹ نترا جس نے بائی اکملیشن خریز ان مدید کرتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں بائی ایکوملیشن کی ٹائپ houtی ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے ارگانیزمل بائی ایکوملیشن ارگانیزم لیول پر سیکنڈ ہوتی ہے ٹروپیکل ٹرانسور اور تھرڈ ہوتی ہے سوئل ٹرانسور ٹیک ہے یہ مeresط京 کی ہوتی ہے بائی ایکوملیشن کی ٹائپس ہوتی ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پوائزن ایکوملیٹ ان ٹیشو ٹھیک ہے بوڈی اب یہاں بھی کس طرح سے ٹیشو ہے اس کے اندر ہمارے پاس پوائزن جو ہے وہ ایکوملیٹ کر جائے گی اب سمجھیں کہ بوڈی کے اندر جو ہے وہ آئی ہے پوائزن آئی ہے اب انڈر ہوگا وہ بوڈی کے اندر جو پوائزن تھی وہ ہونے لگ جائے گی سٹور کچھ سٹور ہوگی کچھ ڈیگریڈ ہو جائے گی اور کچھ جو ہے وہ ایکسکریٹ ہو جائے گی اب جو سٹور ہو رہی ہے ڈیگریڈ ہو رہی ہے اور ایکسکریٹ ہو رہی ہے وہ ٹوکسیکنٹ ہے بیسیکلی کیونکہ وہ پوائزن کے ہم بات کر رہے ہیں تو ضروری تا نہیں ہے کہ ساری سٹور ہوگی اور ضروری یہ بھی نہیں کہ ساری ڈیگریٹ کو رہی ہے اور ساری ایکسگریٹ ہورہی ہے کچھ سٹور جائے گی، کچھ ایکسگریٹ ہو رہی ہے کچھ ڈیگریٹ ہو رہی ہے اور فیٹ سولبل ٹوکسکینٹ جو ہوتے ہیں وہ سٹور ہو جاتے ہیں بوڈی کے تیشیوز کے اندر اس کو بولتے ہیں بائی اکملیشن دیٹیٹی کیا ہے وہ ایک ایمپورٹنٹ فیٹ سولیبل ٹوکسکنٹ ہے یہ بوڈی کے اندر ٹیشو سٹور جاتا ہے اس کو بولتے ہیں بائی اکوملیشن اب جیسے اورگنزم کے اندر شرک ہو گیا ہے اگر اس ارگنزم کو کوئی ہائیر ارگنزم کھا لیتا ہے تو ایٹ کر لیتا ہے تو اس کے اندر بائی اکوملیشن جو ہوتی ہے وہ پاس کر جائے گی اس چھوٹے لیول سے دوسرے ارگنزم پاس کر گئی ہے اور اسی طرح سے فوڈ چین کے اندر بائی اکوملیشن ہوتی ہے ویسٹ کی چاہے ہو یا کیمیکل کی ہو یا پھر کسی ٹوکسکین کی ہو یا پوائزن کی ہو یہ جہاں وہ موون کرتی رہتی ہے اب جیسے اگزامپل دی یہاں پہ ایک سکیچ ہے ٹریسز آف مرکری اب مرکری کے ٹریسز تھے اس کے سی کے اندر کسی پانی کے اندر لے کے اندر اس کو پلانکٹون نے کھا لیا پلانکٹون کو انیمل پلانکٹون نے کھا لیا پلانکٹون کو سمال فش نے کھایا تو اس فش کو پھر لارش فش نے کھایا اب لارش فش فردہ سے ٹیونہ نے ایٹ کر لیا اس کو اور ٹیونہ کے اندر اب دیکھیں کہ اس اتنے بڑی فوڈ چین سے وہ ہو کے آ رہی ہے تو ٹیونہ کے اندر جو ہمارے پاس اس ٹوکسکین جو ہے اس مرکری کی ٹریسز ہیں اس کی کنسیمٹریشن ہائیر ہوگی مچ ہائیر ہوگی اور اب اگر فردہ اس کو کوئی ہومین اس کو ایٹ کرتا ہے تو سوچیں کہ اس کے اندر ٹوکسیٹی اس کے اندر پوائزن کا لیول جو ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ ریچ کرے گا کتنا ہائیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کی جہاں وہ ڈیٹھ ہو سکتی ہے لاسٹ پوائنٹیز ایفیکٹ تو ہمارے پاس ایفیکٹ کیا ہوتی تو بڑھ ڈیفیکٹس ہیں اور فیللر تو ریپروڈیوز اچھا جی ہم نے کہا کہ بائیو اکوملیشن کا افیکٹ کیا ہوتا ہے اگر ایک لیڈی پرگنٹ ہے تو اگر وہ ایسے بائیو اکوملیشن جاتی ہے اس کی بوڈی کے اندر اس کے اندر ٹوکسیٹین کیامیکلز یا پھر کوئی بھی اس طرح سے ویسٹ جو ہے وہ اکوملیٹ کر جاتا ہے تو اس کو برٹ ڈیفیکٹ ہوں گے ٹھیک ہے اور فیللر تو ریپروڈیوز کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ریپروڈکشن ریٹ جو ہوتی ہے ریپروڈکشن ہوتی ہے وہ سلو جاتی ہے آپ پھر بلکل فیل ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس میجر افیکٹس جو کس نے کیا ہے بائیو اکوملیشن نے کیا ہے ویسٹ کے کیامیکلز کے اور ٹوکسن وغیرہ کے تو اس کے ریزالٹ میں یہ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جاتا ہے ہمارے ٹوپک کمپلیٹ جس میں ہم نے دیفنیشن بات کیا اس کے سٹیپس بات کیا اس کے جو ہے افیکٹس کی بات کی اس کے سارے سٹیجز کی ڈسکس کیا اگزمپل دیا لیک کے اندر کس طرح ہوتا ہے مرکری کی اگزمپل دی یہاں پہ مارے ٹوپک کمپلیٹ ملتے ہیں نیک اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ